وزیراعظم کی کرونا وارث پر حکمت عاملی بہترین قرار وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ ملکی صورتحال کے مطابق ایک حکمت عاملی اپنا نہیں ہوگی ہمیں اس وقت سیاست سے گریز کرنا چاہیے نیب والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو موقع ہیں شیبار شریف کرونا کے وجہ سے نئی قومی حکومت بنانے کے لیے پاکستان آئے ہیں وزیراعظم کو میڈیا اور مخالفین سے صلاح کرنے کا مشہورہ دیا دیکھیں میں نیب نے میرے بیان تو سنگل کالمی تھا نیب نے دم کا بیان سات کالمی لگوایا ہے میرے پاس دو موقع ہیں نیب والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے قبضے میں موقع ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا وہ نہیں آئے گا اور وہ نہیں آیا ابھی بھی وہ نہیں آئے گا پھر آپ کو جا کے پکڑنا پڑے گا سو میں جو بات کہتا ہوں میں نے مزاق میں کہی نیب نے سیریس لے لیا میری خبر سنگل کالمی ہے ان کی خبر سات کالم لگی ہے سارے ملک میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے حضور کوئی سیاست کی طرف نہیں دیکھ رہا ملک کو بچانے کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت سیاست نہیں ہونی چاہیے اس وقت ایک اور نیک ہو کر ہمیں ایک سٹیٹیجی پر اپنانی چاہیے اور ہمیں سب لوگوں کو ایک لائن اور لینڈ پر کھلنا ہے کھلنا ہے دنیا ناکام اور کرونا بڑھ رہا ہے ہمیں اس طرح غریب سفید پوش کو بچانا ہے کہ کرونا کا انتظام بھی ہو اور بھوک سے بھی نہ مرے اور اس میں میں سمجھتا ہوں عمران خان کی پالیسی بہت زبردست شباہ شریف کرونا کی وجہ سے نہیں آیا کرونا کی فلائٹ پہ آیا وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں اور کل میں نے پرائیم نیسٹر صاحب سے کہا ہے کہ سب سے صلاح کریں سارے میڈیا سے صلاح کریں یہ صلاح کا وقت ہے رمضان آ رہا ہے ہمیں تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اور اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو بھول کر صلاح اور صفائی سے عید کے بعد یا اگلے ایک مہینے بعد جب یہ کرونا چلا گیا تو ہم یہی پہ ہیں اگر زندہ رہ گئے تو سیاست کر لے